بڑی بڑی بولیاں لینے کا حق کے ول اسے ہوتا ہے یعنی تمہارے گھر کا بھائی دو ہجار تیر ہجار روپے کی نوکری کرتا گھوم رہا ہے اور تم لاکھوں کی بولیاں لے رہے ہو چڑھاوا لے رہے ہو اور آپ کی دیورانی دو وقت کی روٹی کے لیے کپڑے سل رہی ہے جھاڑوں پہنچے کر رہی ہے گریبی کے دن جی رہی ہے اور تم لاکھوں روپے کی بولیاں لے کر سماج کی مالائیں بٹور رہے ہو میں پولک ساگر کہتا ہوں بولیاں باد میں لہنا پہلے اس گریب بھائی کا گھر بسا دینا تمہاری زندگی شارفہ کو سپل ہو جائے گی کوئی حق نہیں بنتا تمہیں سماج کی مالائیں پہننے کا پہلے گریب بھائی کو جا کر کے کہنا کہ میرے بھائی یہ تین ہجار روپے کی نوکری چھوڑ میں تجھے بیع پار کراتا ہوں تین ہجار تو میرے بھائی آج کل تمہارے گھر کا ڈرائیبر بھی نہیں لیتا وہ بھی دس ہجار روپے لیتا ہے کم سے کم منیمم دھیان رکھنا کون ملتا ہے تین ہجار روپے میں اور تمہارا بھائی یہ دردر کی ٹوکر کھا رہا ہے پہلے اس کا گھر بساؤ یہ تمہارا فرج بنا کرتا ہے آپ کی دیورانی یہ دیکھ آبھاؤں میں جی رہی ہے اس کے پاس دھنگے کپڑے نہیں ہیں باجار جاؤ دس ہجار روپے کی ساڑیاں لے کر آتی ہو آپ آپ کو عشوہ نے دیا لائیے بیس ہجار روپے کی ساڑی لاؤ کم سے کم دو ہجار کی ساڑی اس دیورانی کو لا کر کے جرور دینا جیبن میں بہت دعائیں اس سے پراپ ہوں گی جو ساہد سادو سنتوں سے بھی تم کو پراپ نہیں ہو پائیں گی دھیان رکھیں کریے جیبن میں کچھ کچھ کام کرو عبادت سے پہلے مدد کریے جو مدد نہیں کرتا ہے اس کی عبادت پرماتما تک نہیں پہنچتی ہے مندروں کی چار دیواروں سے ٹکراتی ہے وہ تمہاری عبادت لوٹ کر کے باپس آجایا کرتی ہے دھیان رکھیں عشور تک پہنچائیے ایک پتھر پھینکے گا نہ آدمی معلوم ہے کتنے دور تک جاتا ہے کتنے دور تک جائے گا ایک پتھر پھینکے گا تو پانچ پھٹ دس پھٹ جائے گا ایک پتھر پھینکے گا تو دس پھٹ دور تک ہی ہوئے پتھر جاتا ہے اور ایک آدمی جدی گولی چلا ہے کتنے دور تک جاتی ہے گولی بلو سو پھٹ پانچ سو تو جیدہ ہو جائے گا سو پھٹ تک دیرہ سو پھٹ تک جائے گا اور ایک آدمی جدی توپ میں گولہ بھر کے چلائے پانچ سو میٹر تک جائے گا اس سے زیادہ نہیں جائے گا اور میں آپ سے کہتا ہوں پتھر دس پھٹ تک جائے گا گولی سو پھٹ تک جائے گی گولہ پانچ سو پھٹ تک جائے گا اور میں پلکسہر آپ سے کہتا ہوں کسی گریب کی تھالی میں ایک نوالہ ڈال دو نہ سو پھٹ جائے گا نہ پانچ سو پھٹ جائے گا گریب کی تھالی میں رکھا ہوا نیوالا سیدھے پرماتما تک پہنچا کرتا ہے بھیشور تک پہنچا کرتا ہے اس کی پہنچ ہے بھگوان تک ہوا کرتی ہے ایک بات یاد رکھنا جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں بھگوان اس کی مدد کیا کرتے ہیں اور جو دوسروں کی مدد نہیں کرتے ہیں بھگوان ان کی بھی مدد نہیں کرتے ہیں اچتراستی ہے بوجھ میں دکشن میں آپ جا کر کے دیکھو پریسان ہو رہے ہیں لوگ سہائتہ کو ہاتھ بڑھنا چاہیے ابھی کوئی یہاں پہ منڈل ہے کوئی مجھے معلوم نہیں کونسا ہے عدینات میں بورڈ لگے ہیں بڑے بڑے کہ خوشیاں بانٹا کیا ہے جان لکھئے بانٹیے خوشیاں ادھی آپ کے پاس ہیں تو جرور بانٹیے دکھی آدمی کیا خوشی بانٹ دے گا نردن کیا بانٹ دے گا ایک بات یاد رکھنا سہائتہ کے لئے ہاتھ بڑھنا چاہیے ہمارے اشہ دھرمیوں کے لئے انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے جیون تمہارا سارتہ کل سفر ہوگا ابھی ابھی بیدھیا دیوان جی میرے کمرے میں تھے انہوں نے کہا مہاراج میں ایک پرویجٹ لانا والا ہوں میں نے کہا بولو کیا بولے ہر کالونی میں ہر سوسائٹی میں ایک ایک علماری ہونا چاہیے وہ جہاں تمہارے گھر کے صحیح چیزیں جنہیں آپ اپیوگ نہیں کرتے وہاں لاکر کے رکھئے جن کے پاس نہیں ہیں انہیں پہنچانے کا پریاس کریں کریے میرے بھائی ناکر میں پولک منچ پریوار ہے دیوان دان کیا کرتا ہے بہت بڑا انہوں نے بینک بنا رکھا ہے اور اس گاہ میں اس شہر میں کوئی بھی گریب ہو سارے میڈیکل کی بیوستہ پولک منچ کیا کرتا ہے دھام لکیل سال میں ایک بار اندان کیا کرتا ہے ہجاروں کلو اندان ابھی پچھلی بار جائپور میں جائپور کے پولک منچ نے معلوم ہے چودہ ہجار کلو گریبوں کو گہوں باتے ہیں بھوجن باتا ہے اند باتا ہے کیوں باتا مجھے سن کر کے بڑا آشر ہوا جب انہوں نے ریپورٹنگ دھیجی اور انہوں نے کہا کسلی ٹھولیاری تیز جی لہاریا آشما لہاریا انہوں نے ہمیں بتایا ماراج جائپور سہر میں ایسے گریب جین پریوار بھی ہیں جو کپڑے سل کے جھاڑو پہنچا کر کے جیون یاپن کرتے ہیں لیکن جب ہم نے گہوں باتا تو وہ لینے نہیں آئے انہیں سماج میں شرم محسوس ہوئی انہیں لگا کہ جین سماج کے ہو کر ہم اتنے نردھن اور اتنے گریب ہیں ہم لینے نہیں آ سکتے ہیں چھپ چھپ کر انہوں نے اناج لیا مانیور وہاں کے جائپور کے منچ کے لوگوں نے وے بیڑا اٹھایا کہ ہم چھپ چھپ کر اناج نہیں دیں گے ہمارے جین بھائی جن کے گھر میں آبھاؤ ہیں رات و رات بورے پرور کے ان کے گھر میں پہنچا دیا کرتے ہیں اور ان کے گھر کی سب بیوستہ ہیں کہ ایسے کام کرو پھالتو کے کاموں میں کچھ نہیں رکھا ہے منش کو منش کے کام آنا چاہیے کیوں ایک بات یاد رکھنا منش سویام ایک مندیر ہے یہ بھارت کی بسندھرا ایک تیرتھ ستھان ہے اور آدمی آدمی سے پیار کرے اس سے بڑا نہ کوئی بھجن ہے نہ کوئی کیلتر ہے نہ کوئی پوجا پھوا کرتی ہم سویام ایک مندیر ہے منش منش کے کام آئے موسیقی